ویلکم بیک ناظرین واپس آنے کا شکریہ پروگرام منزل پر منزل میں ہم آج گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کی کرنٹ سیچویشن کے بارے میں اور کرنٹ سیچویشن کے تناظر میں پاکستان تاریخ انصاف کا رول کیا ہے ایک بڑی امرجنگ پاور پارٹی تو بن رہی ہے اور جو آئی آر آئی کا جو سروے ہے اس کی رپورٹس کے مطابق پی ٹی آئی پاکستان میں نیشنل سطح پر تھارٹی ون پرسنٹ ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ٹوانٹی سیون ہے اور پیپلز پارٹی سولہ پرسنٹ ہے پنجاب کے اندر نمبر دو اور پلوچستان کے اندر نمبر ون اور خیبر پختون خواہ کے اندر نمبر ون پر آ رہی ہے پاکستان تاریخ انصاف اقل عام اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن پاکستان تاریخ انصاف کے لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دوہزار سات آٹھ میں بھی یہ سروے آئی آئی کا جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں درست ثابت ہو چکا ہے اس کے علاوہ ہم یہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز اور تاریخ انصاف آپس میں جوائن ہینڈز کیوں نہیں کر لیتی ہیں تاکہ ایک گرینڈ الائنس بنے اور اس کے بعد دونوں پاکستان کے مفاد کے لیے پاکستان کی سلامتی کے لیے کرپشن کے خاتمے کے لیے بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب نے آفر ضرور دی ہے لیکن عمران خان صاحب نے اس پر عظماندی ظاہر نہیں کی آج پاکستان تاریخ انصاف کے بانی ممبر بہت سینئر لیڈر جناب صاحب زادہ جانگیر صاحب میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اس وقت مجھے جوائن کیا ہے دی نیوز لنڈن کے سابق ایڈیٹر فورمر ایڈیٹر اور عمران خان صاحب کے بہت درینہ اور قریبی ساتھی جناب شاید صد اللہ صاحب نے انہیں اپنے پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں اسلام علیکم شاید صد اللہ صاحب پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں آپ عمران خان صاحب کے بہت قریب رہے ہیں ہیں بھی ہیں کرکٹ کے حوالے سے بھی اور آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے میکزین کے حوالے سے آپ بحثیت بہت سینئر صافی بھی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور تاریخ انصاف اگر دونوں مل جائیں تو پاکستان کے جو حالات ہیں اس وقت اس کو بہتر بنانے کے لیے پاکستان کی مشکلات پر قابو پانے کے لیے یہ دونوں جماعتیں کوئی کردار ادا کر سکتی ہے ان کے آپس میں ڈیفرنسز آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کیوں یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں جی اس میں ہمیں تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دونوں پارٹیز جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے بلکل آئی ٹو آئی ہر چیز میں نہیں دیکھتی ہے کیونکہ آفٹر آل مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ایک پارٹی ہے جو کہ دو دفعہ حکومت میں رہ چکی ہے ٹھیک ہے پوری ٹرم کرنے کی اس کو اجازت نہیں دی گئی بہرحال دو دو سال ہو رہی ہے اس وقت وہ جو ہے پنجاب میں تقریباً چار سال سے وہ حکومت کر رہی ہے تو اگر تو اسی مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی اگر ملنا تھا تو پھر مختلف پارٹیات کیوں بنایاں انہی کے ساتھ آپ سم ہو جاتے ہیں انہی کے ساتھ ان کا ایک حصہ بن جاتے ہیں لیکن وہ کئی چیزیں دیکھیں عمران نے جو اپنا مین پلیٹ فارم بنایا ہے اور جو ساہدزادہ جانگیز صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ ان سے ان کے سیاسی ساتھی پروم دی سٹارٹ رہے ہیں اس نے جو مین اپنا پلیٹ فارم بنایا ہے وہ کرپشن کے خلاف ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ کرپشن پاکستان کا میرے خیال میں لیڈنگ پرابلم ہے اس وقت ہم سب پرابلم ہم بات کرتے ہیں بجلی کے پرابلم کی بجلی کی چوری پر ڈے پاکستان میں ایک سو کرو روپے کی ہو رہی ہے پر ڈے ایوری ڈے اف ڈے ایر اگر آپ اسی کو کوئی روک لے پورے طور پر نہیں میں کہتا ہوں سکسٹی سیونٹی پرسنٹ بھی روک لے تو مور دن ہافت جو آپ کی بجلی کی پرابلم ہے وہ یہیں سولد ہو جائے گی تو ہیس پوائیٹ رائٹن ڈس کے اور ان ایمفیسائزی کہ پاکستان کو جو مین مسئلہ اس وقت ہے بہت سے مسائل ہے لیکن گروپشن جو ہے وہ سرفرست ہے اور امران کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ کسی کے اوپر جس کے اوپر یہ دبا لگا ہوا ہے کہ بھئی میرے نام اگر پاک لین میں پانچ پلیٹس ہیں وہ کنی مجھ کو ان کے ساتھ تو اس کا ملنا جو ہوگا وہ اٹ وڈ مین کہ اس کا جو پلیٹ فورم ہے وہ پلیٹ فورم کمپرمائز ہو گیا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اچھا دوسری بات پھر یہ بھی ہے کہ امران میرے خیال میں has been very was very disappointed کہ نواز شریف صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ جو گرزستہ election 2008 میں ہوئی ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے اب پھر بعد میں انہوں نے جا کے جو ہے اس میں حصہ لے لیا اور سیٹے بھی جیت لیں اور نیشنل اسمبلی میں بھی اور کیا کہتے ہیں پنجاب میں تو خیر حکومتی فورم کر لی اور امران you know this is not the way امران operates امران اگر آپ کو ایک دفعہ کہہ دے کہ یار میں تمہیں اپنے زبان دیتا ہوں میں یہ کام نہیں کرو گا تو خواہ جو ہو جائے وہ وہ کام پھر نہیں کرے گا اور وہ شاید expect کرتا ہے دوسروں سے بھی کہ وہ اسی level of morality پہ operate کریں جو کہ نہیں ہوتا ہے ہمیشہ especially پاکستان کے سیاست میں تمہیں خیال میں بالکل ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے امران was also very disappointed on this تو یہ کچھ وجوہات ہیں اور میرے خیال میں یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ پاکستان کے سسٹم میں اب کوئی ایک you know breakthrough کی ضرورت ہے آپ نے ایک زمانہ تھا جب ہم نے یہ two party system جب پاکستان میں شروع ہوئی اس کو سب نے ہم نے سراہا اور سب نے کہا کہ بھئی یہ بڑی اچھی بات ہے دیکھیں انگلستان میں بھی two party system چلتا ہے اور امریکہ میں بھی چلتا ہے لیکن it has not worked in پاکستان کیونکہ دونوں parties کی جو public image ہے وہ اب بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے اور اس کی جو reflection ہے وہ اس figures میں ہے جو آپ نے ابھی پانچ منٹ پہلے دورایا IRI کی کہ ایک نئی party which is not tried which is not tested وہ 31% پہ talk پہ ہے پاکستان میں اور وہ partyیاں جو کہ بچھلے 20-25 سال سے حکومت کر رہی وہ اس کے پیچھے ہیں so that is the proof of it کہ ایک نیا جو ہے approach ایک نئی philosophy political philosophy پاکستان کو ان چیزوں کی بہت سخص ضرورت ہے شاہد صاحب یہ فرمائیے کہ اگر پاکستان تاریخ انصاف election میں سو سیٹیں لے لیتی ہیں اور پاکستان people's party اور پاکستان مسلم لیگ نواز ملاک کر سو سیٹیں لیتی ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ عمران کو کتنا جانتے ہیں کہ وہ دونوں میں سے کس کے ساتھ مل کر حکومت بنائے گا دیکھیں جی اگر تو یہ صورت ہے نا پور پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں ماشی اللہ تین سو بیالیس سیٹیں ہیں اب تین سو بیالیس میں سے اگر ٹھیک ہے پچاس پچاس وہ لے لے اور سو عمران لے لے تو اس کا مطلب ہے پھر بھی سو ڈیور سو سیٹیں جو ہیں وہ دوسری پاکستان میرا نیس حیال ہے کہ ہی ویل ایور گیٹ انٹو ای کوالیشن جس پی 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 کے ساتھ یا پی ایم ایل ایڈ کے ساتھ جہاں تک میں عمران کو جانتا ہوں دیکھیں کہ جہانگیہ صاحب مجھ سے اس کو زیادہ جانتے ہیں اسپیشلی سیاسی طور پر زیادہ جانتے ہیں میری دوستی جو تھی عمران کے ساتھ وہ زیادہ تر جو تھی کرکٹ پر مبنی تھی لیکن اس میں میں نے اس کو نزدیک سے دیکھا ہے اور اچھی طرح اس کے کیریکٹر سے میں واقف ہوں اور وہ میرے خیال میں جب اس نے یہ کہہ دیا ایک دفعہ کہ بھئی ان کو ان کے بارے میں جو ان کے دور میں جو کرپشنز ہوئی ہیں اس کے بارے میں اس کو سخت قسم کی جو ہے تو وہ کبھی نہیں ان کے ساتھ میرے خیال میں کوئی کوالیشن میں آئے گا نہیں ہوگا تو ٹھیک ہے بے شک اپوزیشن میں بیٹھ جائے گا اس نے یہ کئی دفعہ کہا ہے کہ بھر ٹھیک ہے اگر نہیں اتنے ووٹ میں اتنے ووٹ ملتے تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے اس میں کیا ہے کوئی اس میں غلط بات نہیں ہے وہاں سے ہم گورنمنٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میں یہ بتاؤں کہ یہ جو فگرز جس طرح ہیں اور جس طرح عمران کی پاپولیریٹی جا رہی ہے سپیشلی ان لوگوں کے درمیان جو کہ پیتیس سے کم عمر کے ہیں اور یہ بھی میں بتاؤں چلوں کہ تقریباً دو تہائی جو پاکستان کی آبادی ہے وہ پیتیس یا چالیس سال سے کم عمر والوں کی ہیں تو ان صورت پہ میں نہیں دیکھتا ہوں کہ اگر تو الیکشنز ریموٹلی بھی فری اینڈ فیئر ہوئے ریموٹلی ہندر پسند یہاں کے جیسے فری اینڈ فیئر نہیں ہو سکتے ہیں ہم سب جانتے ہیں لیکن اگر ریموٹلی بھی فری اینڈ فیئر ہوئے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہ کیسے ہار سکتا ہے آپ جتنے آرٹیکلز کے نیچے جو بلوگز ہوتے ہیں آپ کبھی بیٹھ کے پڑھیں اگر پچاس بلوگز ہیں اس میں تو اٹالیس عمران کے فیور میں ہوتے ہیں ہمارے آپ کے سب کے رشتدار عزیز پاکستان میں ہیں کبھی کبھی میں ان سے بات کرتا ہوں سپیشلی جو ینگ ہیں ہمارے کوئی قزنز ینگ ہیں یا جو ہمارے نیفیو نیسز ہیں وہ بھی ینگ ہیں کام کرتے ہیں ہر کوئی ایک ساتھ بری بات نہیں ہوئی ہے جو کہتا ہم عمران کو ووٹ نہیں دیں گے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو میرے بات کہی اگر فری این پیئر ہو یہ میڈل کلاس ورکنگ کلاس لوگ ہیں یہ ضرور کیا کہ عمران کو ووٹ دیں گے لیکن اگر اس دن پولنگ سٹیشن میں ہنگامہ ہو گیا گولی چل گئی تو یہ بیچارے وہ لوگ نہیں ہیں جو لاتھیاں لے کے نکل جائے اور اب ان کے پاس بندوخے نہیں ہیں جو لے کے نکل جائے اور وہاں ہنگامہ شروع کرے اور وہاں وہ دارے مجھے یہ کنسرن لگتی ہے اگر ریموٹلی فری این پیئر ہو اندر ایک نیوٹرل الیکشن کمیشن اندر ایک نیوٹرل کیر ٹکر گورنمنٹ تو میں نہیں دیکھتا ہوں کوئی بھی ایسی صورت کی عمران نہ جیتے اور نہ مجارٹی فارم کرے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس وقت یا پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح یوسف رضا گلالی صاحب کے خلاف جو تحریک ہے وہ لانچ کرنے کے لیے جو انانس کی ہے احتجاج کرنے کا جو انانس کی ہے انٹل ہی ریزانس پرائیم منسٹر تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں تک پہنچے گی اور یہاں پر پیپلز پارٹی جب سے پرائیم منسٹر صاحب کنوکٹ ہوئے ہیں کہاں کہاں غلطیاں پیپلز پارٹی نے کی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی یعنی ان ٹارمز اف یوسف رضا گلالی ان کا جو رول تھا وہ ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ حکومت سروائیو کر جاتی دیکھیں میرے خیال میں اب حکومت تو اب انہوں نے تو یہ سٹینڈ لے لیا ایک دی ہائیس نیول ان کے جو چیئر پرسن ہے انہوں نے کہہ دیا کہ کسی صورت میں بھی وہ لیٹر جو ہے وہ سویس آثورٹی کو نہیں لکھا جائے گا تو وہ معاملہ تو اب کلیر ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے کہہ دیا تو کسی اور کے ہاتھ میں یہ بات بھی نہیں اور ایک دفعہ جبکہ سپریم کورٹ نے ایک دو کہہ دیا تھا کہ بھئی آپ کو یہ لیٹر لکھنا ہے تو یہ کلیر جو ہے انفرنس آ گیا میرے خیال میں عمران نے اس میں کافی مچیورٹی سے کام لیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پہلے اس نے کہا کہ ہم ابھی کچھ نہیں کر رہے ہیں ہم ڈیٹیل ججمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں امید یہ تھی کہ ڈیٹیل ججمنٹ جو ہے سیچویشن کو واضح کر دے گی لیکن میں تھوڑی سی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ شاید نہیں ہوا کہ دیکھیں یا تو میں اگر ہوتا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تو اس معاملے کو ان کے جو یعنی کہ وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں ایس پرائیم منسٹر یا وہ ممبر ایس نیشنل اسمبلی کنٹینیو کر سکتے ہیں یا نہیں یا تو اس کو ٹچ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اور اگر کرنا چاہیے تھا تو کوئی دیفنیٹیو طریقے سے کرنا چاہیے تھا ٹھیک ہے شاید ساتھ اللہ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں ہمیں جوائن کیا ہے محمد اورنگ زیب صاحب نے آپ عالمگیر گروپ ان کمپنیز کے چیرمین ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی تیاری کے جو گجرخان ہے اس کے جنرل سیکٹری ہیں انہیں ہم پرگرام میں ویلکم کرتے ہیں جی سلام علیکم ویلکم سلام جناب ابھی آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے سینئر صافی ہیں دی نیوز کے سابق کڑیٹر ہیں جناب شاید سادولہ صاحب کی یہ فرمائیے گا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو پرائے منسٹر ہیں یوسف رضا گلانی انہیں جو ہے وہ خط لکھ دینا چاہیے تھا اور جب کنوکٹ ہو گئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ ریزائن برحال کر دینا چاہیے تھا ان کا اشارہ یہی تھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے آپ لوگ پیپلز پارٹی کے جیسے جو جو ٹاپ لیڈرشپ ہے آپ کی وہ تو زرداری صاحب کے پیچھے ماشاءاللہ رضا یوسف رضا گلانی کا یہ سٹینڈ درست ہے یا نہیں ہے سر یہ رضا یوسف رضا گلانی صاحب کا سٹینڈ اس لیے درست ہے کہ زرداری صاحب آج کنوکٹ ہوئے اگر فرض کرے کہ پرائے منسٹر صاحب آج کنوکٹ ہوئے زرداری صاحب کا یہ جو کیس ہے پچھلے تقریبا پندہ اٹھارہ سال سے اس حصہ جاری ہے اور انہوں نے کسی عدالت نے کوئی ان کو کسوروار نہیں ٹھرایا ٹھیک ہے اگر یہی بات تھی کہ بھئی اگر انہوں نے یہ سارا جو کچھ بھی کیا ہے تو ان کو یہ نواز شریف کی پارٹی میں اس طور سے یہ آٹھ سال جیل میں رہے بلکہ یارہ سال جیل میں رہے اور ان کو ویسے ہی چھوڑ دیا گیا اس کا اس کا مقصد تو یہ ہوا نا کہ یہ جو عدالتیں ہیں یہ بھی پھر تو بات نہیں کر رہی ٹھیک ہے تو اس لیے میں سامتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ اب وہ یہ خط لکھ دیتے تو شاید ٹھیک ہی تھا لیکن اگر انہوں نے نہیں لکھا تو ظاہر ہے کہ وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنے جو ہمارے صدر صاحب ہیں ان کو ٹوسی یورپین کی جو عام عدالت ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس میں ان کی حاضری ہو اچھا اورنگ زیب صاحب یہ فرمائے گا کہ آپ کو بتا ہے کہ ابھی سندھ کے اندر جو تاریخ انصاف ہے اس کی بڑی پاندرہ پرسنٹ تقریبا پپولارٹی ہے ابھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی پارٹی کو ابھی ممتاز بوٹو صاحب نے جوائن کیا ہے بڑی ان کی ایک اچھی پریزنٹیشن وہاں پہ ریپریزنٹیشن ہوگی ہے سندھ کے اندر تو یہ سارے لوگ جو ہے یہ زرداری صاحب کی قیادت سے نالا ہے یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں آپ کے گجرخان میں بھی چند لوگ جو ہے وہ پاکستان تاریخ انصاف میں چلے گئے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ الیکشن تک اسی طرح بیٹھے رہیں گے خاموش اور یہ پارٹی جو ہے وہ زرداری صاحب جس طرح چاہیں گے اسی طرح رن کرتے رہیں گے لوگ تاریخ انصاف کو جوائن کرتے رہیں گے نون لیگ کو کرتے رہیں گے یہ آپ لوگوں کو بادر نہیں ہوتا اصل صاحب یہ بات یہ ہے کہ جہاں تک تلق تاریخ انصاف کا مجھے تو تاریخ انصاف میں کوئی اچھی چیز نظر نہیں آتی یا ان کے پاس ایسا کچھ آتی تو آئے نہیں ہے کہ وہ فوراں ٹھیک کر لیں گے اس کی وجہی ہے کہ ایکچل پاکستان میں نہ صرف یہ پیپلز پارٹی یا نہ صرف نون لیگ یا تاریخ انصاف اصل پوری قوم کو چینچ ہونے کی ضرورت ہے اور چینچ جو ہے عمران خان صاحب پرامس کر رہے ہیں صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں شاہد صدی اللہ صاحب اور انگزیب صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ کہیں گے کیا ہے آپ کے پاس آفر کیا ہے آپ جینگر صاحب کیا کہیں گے کیا آفر کر لیں دیکھیں جی پہلے تو میں آپ اس پر جواب دیتا ہوں وہ اشائے صاحب بات کر رہے تھے وہ ذرا میں کمپلیٹ کر دوں دماغ سے نکل جائے گی آپ کا سوال یہ تھا کہ ہمارا اور نواز شریف کا ڈیفرنسز کیا ہیں اور مل کیوں نہیں جاتے اور مل کے کیوں نہیں ایک سینٹ کھڑا کر لیں میں آپ کو یہ فیکشل سٹوڈی بتا رہا ہوں جو سب کو بعد میں پتا بھی لگ گئی تھی نائنٹین نائنٹی فور کے اندر میرے ساتھ میاں خوشید قصوری رات کو بارہ بجے عمران خان کے گھر چلے لاہور کے اندر میں اس وقت عمران خان کا کمپین مینجر تھا ہوں وہاں پہ اور یہ سب وائز پریزنٹ تھے مسلم لیگ کے اور ایرون نے عمران خان کو یہ کہا تھا کہ خدا کے واسطے آپ ہماری مسلم لیگ جوائن کر لیں نومیاں صاحب آپ کو وائز چیئرمن کو عوضہ دے رہے ہیں اور آپ اگر وہ نہیں ایکسپ کرتے تو آپ ہم سے الائنز کر لیجے ہم آپ کو بیل سٹیٹیں دے رہیں عمران خان نے صرف یہ جواب دیا تھا قصوری صاحب میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کہ یہ کہوں گا عوام کو کہ ان لوگوں کو ووٹ دو جو میری پیچھے بیٹھے ہیں جس طرح مجھے معلوم ہے یہ ایمان بیٹھے ہیں سارے تو ہمارا اور ڈیفرنس اور مسلم لیگ نواز کا ڈیفرنس سچ اور چھوٹ کا ہے آپ ان دولوں چیزوں کو نہیں ملا سکتے بہت impossible ہے کہ ہمارا ہوگا اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہم کریں گے کیا یہ جو سب پریشان لوگوں گا ہے وہ اورنگزیب سب کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے کہ آپ ملک کو ٹھیک کر سکیں آپ کے پاس کون سا الہ دین کے جراغ ہے بلکل ہم وہ پتہ ہیں ہمارے پاس آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی بڑے فیوڈل لڈز نہیں ہے ہمارے پاس کوئی ایسے بڑے جاگیردار اور اس طرح کے زمیندار یہ لوگ نہیں ہیں ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارے ساتھ عوام ہیں جس کی ضرورتو ضرور ہمیشہ پورے ملک ہوگی اگر اس کے بغیر تو بڑے کی طرح ہے رولر زیریہ کے اندر تو وہی فیوڈل لڈز ہی کنٹرول کرتے ہیں وہی الیکشن جیتے ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب ایک لفظ بھی نہیں بولتے ہیں جاگیرداروں کے خلاف نہیں جی وہ تو بیچارے حل کے لکے فیوڈل لڈز ہوں ختم ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں میں کوئی ساری عوام جو ہے وہ عمران خان کی جلسوں کے اندر آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سریکھ جان کے کڑے ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ جو ہے ہمارا تینگ ٹینگ جو بنا ہے ہماری انرجی پولیسیز بن رہیں گے ہماری ایکنومک پولیسیز بن رہیں گے یہ سب چیزوں کی الگ الگ عمران خان نے کمیٹیز بنائیں گے سلیم رضا تھے گورنر سٹیٹ بینک اور پاکستان جنہوں نے ریزائن کیا پی 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 گورننٹ وہ ہماری ایکنومک پولیسی کو لکھ کر رہے ہیں شوقترین صاحب جو فانڈنس منسٹر تھے جنہوں نے ریزائن کیا وہ تحریک انصاف کی ایکنومک پولیسی کی کمیٹی کے ممبر ہیں اس اس طریقے کے تھوٹس کے لوگ امریکہ سے جو بہت سارے جو پاکستان موو کر گئے ہیں وہ ہماری کمیٹیز کے اوپر آ رہے ہیں تو چیز ایک ہم پروپر ورکپل کنسٹرکٹیو ایجنڈا آگے لے کے چل رہے ہیں جس سے ہم سوچتے ہیں شاید صدودلہ صاحب کیا ہے آپ کی انڈسٹیننگ جو معاشی صورتحال ہے آپ بہت اچھا اس کو سمجھتے ہیں امریکہ کے ساتھ فارن پالیسی ہے اس کے ساتھ تعلقات ہیں جنگ ہو رہی ہے پھر فنستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں دہشتگردی ہے کراچی کے حالات آپ کے سامنے ہیں بلوچستان بہت ایک مشکل حالات میں ہم لوگ وہاں پر پسے ہوئے ہیں وہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں کیا انڈسٹیننگ ہے ایسا نیٹورک عمران خان صاحب کے پاس طریقہ انصاف کے پاس ہے کہ یہ ملک کو اس دلدل سے نکال سکیں جی میرے خیال میں جو اصل چیز ابھی آپ نے پوچھا جانگیل صاحب سے کہ کون کا ایسا جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس یہ صحیح ہے کہ جادو کی چھڑی ہے سچ تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس دو بہت بڑی چیزیں ہیں ایک ہے اس کی نیت کی صفائی سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے اور دوسری بات ہے کوئی شبہ نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ قوم کے لیے اگر کسی کو سچی معنوں میں درد ہے تو عمران کے دل میں ہے اور یہ میں آج سے نہیں اس کو وہ کرکٹ کے زمانے سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ جب پاکستان کے لیے کھیلتا تھا تو کچھ وہ جس طرح جو فیلنگ لاتا تھا جو انٹینسٹی اس کے اندر آتی تھی وہ کچھ اور نیول کی تھی اور ایک اس کے سب سے بڑی وجہ جو اس کی کامیادی کی تھی وہ یہی تھی کہ وہ جس انٹینسٹی اور جس یعنی پاکستان کے لیے کھیلنا اس کے لیے ایک اتنی بڑی بات ہے سب کے لیے بڑی بات ہے تو نہیں کہتا ہوں کہ کسی کے لیے بھی معمولی یا چھوڑی بات ہے لیکن اس کے لیے اس طرح ایک زندگی اور موت کا سوال تھا کہ یہی وجہ تھی کہ اس نے کرکٹ کے میدان میں بھی اتنی بڑی کامیابی حاصل کی اب جب آپ سپیسیفیک پالیسیز کے طرف آئے امریکہ کے ساتھ ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں لڑ سکتے ہمیں بھی اتنا پتہ ہے ہمیں ان کے تعاون ان کے ہلپ ان کے کوپریشن کے ہر چیز میں ضرورت ہے لیکن یار ہم ان سے دوستی چاہتے ہیں غلامی نہیں کریں گے کسی کی ہم ہر جگہ ہم بتائیں گے کہ ہماری پہلی پرائیورٹی وہ ہمارا اپنا ملک ہونا ہوگا اور ہم کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کے انٹریسٹ میں ہو لیکن ہمارا بیڑا گھر کرتے ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں اور یہ اگر کسی کو بھی آپ بیٹھ کے صحیح طرح on the table سمجھائے تو وہ نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس کی وجہ سے آپ کی عزت زیادہ کرتے ہیں سپیشلی جو یہاں کے ویسٹرن لوگ ہیں آپ نے کراچی کے بارے میں کہا کراچی کے بارے میں میرے خیال میں اس کی جو ایک پولیسی ہے جس کو اس میں ہمیشہ کہا ہے اور ریپیٹ کیا ہے کہ پولیس کو ڈی پولیٹسائز کرنا پڑے گا اگر پولیس سیاسی طور پر پولیس کی ریکروٹمنٹ ہو سیاسی پارٹیز کے ذریعے پولیس کی ریکروٹمنٹ ہو تو یہ کراچی جیسا جو مسئلہ ہے بلکہ کہیں کا بھی law and order مسئلہ سو سال میں بھی نہیں حل ہوگا بلوچستان میں اس نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جو رائٹ فل حصہ ہے بلوچستان پروونس کا وہ ضرور ان کو ملنا چاہیے ہر صورت میں ملنا چاہیے اور جو نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں بلوچستان کو ان کو وہ مینسٹریم پولیٹکس میں لانے کی کوشش کرے گا یہ ساری چیزیں جو کہنا بڑا آسان ہے لیکن یہ تب ہی کام کر سکتی ہیں جبکہ جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر رہا ہے on the other side of the table وہ یہ کنونس ہو جائے اپنے ذہن میں کہ یہ آزمی یہ سنسیر بات کر رہا ہے یہ گنڈی نہیں چلا رہا ہے یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آج کا مسئلہ چلو آج ترخانوں پھر کل کا کل دیکھا جائے گا محمد اورنگ زیب صاحب شاہ صدی اللہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور سبزدہ جانگیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں ابھی ایک ناظرین ہم فوری بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو شاہ صدی اللہ صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ اگر عمران خان صاحب اگر قوم نے ان پر بروسہ کر دیا اور انہیں کامیابی سے امکنار کر دیا تو انہوں نے اگر قوم کے ساتھ دھوکہ کر دیا یا وہ وعدے وہ نہ پورے کر سکے تو اس کے بعد قوم کا کیا حجر ہوگا اور ان سے کون حتصاب کرے گا سٹے ٹونڈ ٹیک اپ بریک اور ہم بھیک آفٹر شورٹ بریک آفوams آفوام 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 موسیقی